گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب 860 سے 5000 سیسی تک گاڑیاں ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا کی زیر صدارت میک میک سائز این ناکرو ٹیکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹیفکیشن جاری مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دال چنہ، ماشمونگ، کالے چنے کی قمتوں میں اضافے کی تجویز دی سی لاہور کی زیر صدارت، پرائز کمیٹی، ممبران کے اجلاس چینی ساچ روپے، نان اور خمیری روٹی بارہ، سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور بیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹلاکپا جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات عیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی عیادت کے لیے آیا نیا صاحب بیمار لگ رہے تھے، ان کی مرضی سے علاج کر آیا جائے نواز شریف اپنے حصولوں پر قائم ہے، کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں، والد کی تیمارداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کوٹلاکپا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو کی فکرمندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہیں بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیئرمن پیپلز پارٹی کی کوٹلاکپا جیل میں نواز شریف کی عادت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کارڈک کا وصلہ ہے میاں صاحب کمیوں ہسپٹل یا جنا ہسپٹل میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا کہ مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیراعظم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کر آنا چاہیں کروالے وزیرا سے ڈاکٹر یاس بن راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہسپٹل میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو پریشانی ہوئی ترجمان وزیراعظم شہباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پرازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹوں زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ملاقات جل سے جلد ہو نواز شریف کا ہنس کر جواب بلاول کی سابق وزیراعظم کو این آئی سی ویڈی میں علاج کی پیشکش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سو کی اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کی اندرونی کہانی منظریاں پر نواز شریف کے لیے جیل میں کارڈک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب تھے حکومت نے ہوم ورک کیوں نہ کیا بروقت فیصلے ہی آسن فیصلے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں خطاب بولے دوست ممالی کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جس حال میں ہم نے صوبہ لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی اقیمت کو مصنوعی انداز میں روکے رکھا تھا نون لیگ اٹھارہ عرب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرے صدارت اچلاس بیوروکریسی کی عدم حاضری پر سپیر کر برہن سیکیرٹری لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راس بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈیوکیشن کو سوالات کے جواب دینے سے روک دیا حکومت پنجاب کا صوبے میں پانچ نئے ہاؤسپٹل بنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے منظوری دے دی نئے ہاؤسپٹل میاوالی اٹھک لیا مزفرگڑ راجنپور میں بنائے جائیں گے تمام ہاؤسپٹل دو سو بیٹس پر مشتمل ہوں گے وزیراعلا پنجاب سے وزیر اطلاع سید سمسام بخاری کی ملاقات سردار اسمان بزدار بولے عوامی فلاح و بہبوت کے لیے جامع پروگرام کی محصر تشریر ضروری ہے آج کل کے دور میں محصر ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے ٹریڈرز الائنس کی ہول سیل مارکیٹیں رنگ روڈ پر منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا آزم کلاث مارکیٹ کا دورہ وفد کی قیادت مرکزی صدر محمد علی میاں نے کی تاجروں نے ہول سیل مارکیٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تحفظات سے آگاہ کیا تاجر رہنما کہتے ہیں حکومت تجاوزات کے نام پر گرائے گی املاک کے تاجروں کو رنگ روڈ پر چکا دے پاکستان منی مزدہ اسوسییشن کا جاہر ٹاؤن میں چلاس پاکستان ٹریڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا جنرل سیکیرٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گجومتہ اور بند روڈ پر ٹرک سٹینڈ قائم کیے جائیں ناجائز ٹول پلازوں کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چالان ہیوی لائسنس کے اجراہ کو آسان بنایا جائے انجمن تاجران کے جنرل سیکیرٹری عبد الرزاق ببر اور صدر مجاہد مقصود بٹ کا آزم کلاث مارکٹ کا دورہ سر بلند بلوک کے نو منتخب ہوتے داروں کو مبارک بات دی اور مٹھائی کھلائی مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں صدر لیاقت سیتھی تاجر مرادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے سرکاری اسپتالوں کی نچکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن سراپا اتجاج ایم ٹی آئے ایکٹ خیبر پختونخواہ میں ناکام ہو گیا ہمیں اتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوامی مفاد میں یہ ایکٹ واپس لیں ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ بنائے بھارت کا ترضی عمل کھیل کے لیے مناسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چوہمین احسان مانی نے بھارتی ٹیم کی فوجی ٹوپیا پین نے پرتفظات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم موقف اور پارک بھارت کی 1965 کی جنگ پر مبنی فلم شیر دل ریلیس کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہٹیل میں تشیری مہم فنکار کہتے ہیں فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی بھارت ہمارے فنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے موسیقی